ویلکم بیک اور آپ سن رہے ہیں تلت عزیز کو 92.7 بگ ایف ایم پر کاروانی غزل پروگرام میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں یہ میرا فرض ہے اور دوسرا فرض یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی بوبی جی یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی غزل سنائی ابھی فلم بازار سے کرو گے یاد آئے 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 تو یہ خیام صاحب شہریار صاحب کا کومبینیشن فلم بازار سے میرا بھی بہت ایک اچھا تمہارا بھی تو خوبصورت پسندگا ہے خیام صاحب نے آپ کو سولو سب سے پہلے گوایا سب سے پہلے سولو جو ہے وہ مجھے خیام صاحب نے دیا تھا چیتن صاحب کی پکچر تھی آخری خط پکچر کا نام تھا تو ان دنوں میں بڑا کمال تھا کہ مجھے وہ تو کیسولی دیوہ فرینڈ چیتن صاحب خیام صاحب مدن صاحب جیتنے تو مجھے ایک دن ایسی میں شوٹنگ پہ گیا تھا ان کو ملنے آخری خط کے چلی تھی تو مجھے کہنے لگے تو یہ کام کریں خیام دے کل چلا جائیں اچھا تو میں سوچ رہا ہوں خیام کون ہے اتنے آرام سے بول رہے ہیں تو میں کہا جی کیوں ہوتے ہیں کیوں وہ گانا ایک تو کر رہے ہیں پکچر کا وہ دی رسل کر کے آ جائیں تو بڑا اچھا محال تھا ان دنوں میں اور میں ریحصل پہ گیا اور آپ کتنے مہار ریحصل پہ گئے مدھائیے اس کے بعد ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی تھی وہ مجھے کبھی بھولی نہیں وہ پنجام سے بڑی دوستی تھی میری آڈی برمین سے تو ہم لوگ شام کو رات کو صبح سبھ بھی we used to be together کام دندہ کچھ نہیں تھا نہ اس کے پاس نہ میرے پاس تو ایسے ہم لوگ گھومتے گامتے بہت رہتے تھے پکچریں دیکھتے تھے خیام صاحب نے ریحصل ایک بار دو بار دو بار کی انہوں نے دو ریحصل میں کام لیکن دوسری ریحصل کے بعد کہنے لگے بیٹے اب کہاں جا رہے ہو ابھی میں کہا جی کچھ نہیں بس ابھی شام تک میں پہنچ جاؤں گا کھار میں پنجام کے پاس جاؤں گا پر توڑا ہم لوگ گھومنے ہوگر آجاتے ہیں نہیں نہیں آج کہیں نہیں جانا آج سیدھا گھر جانا اور بلکل دھونی جاد رکھنا میں نے سمجھ میں نہیں آیا کیوں کہہ رہے ہیں تو ان دنوں میں یہ اتا تھا کہ ٹون چوری ہو جاتی تھی بائی چانس بائی چانس اگر میں کبھی پنجام کو سنا ہوں یا دیکھ میں یہ ریحصل کر کے آئے ہوں بائی دوئے خیام صاحب کو اس چیز بہت زیادہ بہت زیادہ وہ بہت دھیان رکھتے لئے اس بات کا اور وہ صحیح بھی تھے وہ ان دنوں میں ایسے ہوتا تھا لیکن پنجام چوری کر کے کونسی پکچر میں دے گا پکچر تو تھی نہیں اس کے پاس تو میں سیدھا گھر پہ آکے سو گیا میں بھی ڈر گیا میں کہا یا کبھی آسانہ ہو میں سنائی دوں اس کو میں سیدھا گھر آکے کھانا مالا کہا کہ میں سو گیا تو گانا بڑا اچھا تھا تو بہت پیار دیاں لوگ انہیں بہت اچھے کیونکہ جب یہ گانا پکچرائز ہوا یہ گانا بھی میرے گو پر ہی پکچرائز کیا چیتن صاحب نے لیکن ایک بڑے جو دکھ کی بات ہوئی ہے کہ میں آج میں پہلی بار ریڈیو پر بول رہا ہوں پبلک میں یہ بات بول رہا ہوں کہ ہماری اس وقت کی جو سرکار تھی ان کے کچھ اصول ایسے تھے کہ بھئی انگریزی باجہ بجا ہے اس میں ٹیون تھوڑی انگلیش آئے تو وہ ریڈیو پر نہیں بچتی تھی اوہ اچھا 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 سمجھیا تو جب یہ گانا میں نے ریکارڈ کیا ہے اس میں پورا میوزک ٹرمپٹ پر تھا تو بیوید بھارت کی بھی کبھی نہیں بجائی ہے ایسے آل اینڈیو ریڈیو کا اور ایک نیم تھا آپ کو پتا ہے یہ ہارمونیم بینڈ تھا بینڈ تھا جنادہ نکالا تھا اس کو پارلیمنٹ سٹریٹ میں دبایا تھا ہارمونیم سٹوڈیو میں آل اینڈیو ریڈیو کے بینڈ تھا بینڈ تھا ٹوٹلی ٹوٹلی بینڈ تھا یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اس زمانے میں ہارمونیم کے ساتھ اگر آپ ریکارڈنگ کرتے تو وہ بچتی نہیں بچتے نہیں ایسے میرا گانا یہ بجائی نہیں روز جمان جو ہے چلیے اسی بات پر گانا ہم بجاتے ہیں گانا بجائی تو آیا دیکھی جائے کہ جو تو ہم اس کا بینڈ اٹھا دیتے ہیں آپ سن رہے ہیں نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بگ ایف ایف ایم پر اور میں ہوں تلت عزیز اور یہ ہے کاروان غزل سنیے غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروان غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بگ ایف ایم پر